کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ یا الہی تا عبد جاری رہے یہ سلسلہ ہر شہر چاہتا ہے کہ ہمارے ہم فیدان مدینہ بنے ہیں فیدان مدینہ دادرستان میں کے ایک مدنی مرکز ہوتا ہے اور وہ مرکز ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ تربیتگاہ کے حوالے سے دیگر مدنی کاموں کے حوالے تحبات رہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو اس وقت مجھے لندن کی جو گلیوں میں ہم مسلمانوں کے ایریا اور مساجید کی جگہ ہیں اور یہ سب جو اس وقت ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہی سب لندن میں فیدان مدینہ بھی بنانا ہے اب کیا کیا چاہتے ہیں اس فیدان مدینہ میں کوئی کیسا ہونا چاہیے کیوں مطلب آپ کو فکر ہے آج آپ کا لندن میں دیکھا جائے تو پہلے ہی دن ہے کل تشریف لائیں آپ دوسرا دن ہے تو آپ نکل پڑھیں مطلب یہاں کی روڈوں پہ تو ایسی فکر کیوں ہے آپ شاید ہی کوئی مہباب ہو جو اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ دلانا چاہے لیکن دنیا کی تعلیم نے وہ رنگ دکھایا اس و دنیا کو اسپیشلی مسلم فیملیز کو کہ وہ بچارے پریشان ہو گئے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں دنیا کی تعلیم بگر چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا بچہ دین بھی سیکھے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما پرداری بھی کرے اور ہمارا بھی خیر خواہ ہو وانا وہ دنیا کی تعلیم نے مہباب کا باغی بنا دیا تو ایسا دنیاوی تعلیمی ادارہ جس میں دین بھی سکھایا جائے دنیا بھی سکھایا جائے اور قرآن کی تعلیم بھی ہو علم دین کی بھی تعلیم ہو اور جو بھی دنیاوی جو سلیبس اور اسباق وہ بھی پڑھائی سکھائی جائیں اس کے لئے دارال مدینہ ہمارے لئے ایک رول موڈل کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے تو میں خود چاہوں گا کہ کوئی ایسا وائیڈ ایریا لندن میں کوئی اچھی سی زمین ہمیں لندن میں اور ایسے لندن کے ایسے ایریا میں ملے موسٹ مسلم پاپولیٹیڈ ایریا جس کو آپ کہتے ہیں اگر ایسی جگہ ملتی ہے تو اور مدینہ کھولے گا تو یوکی کے دوستے شہروں سے اس لائے بھائی اپنے بچوں کو بھیجیں گے جو کے منطب یہاں پر پھر مدینہ حصیت کریں گے رضوان بھی یہ بتائیں کہ ملتن شو سے ہم چلے ہیں ایلفرڈ لیٹن آپ نے بتائیں کہ یہ مسلم ایریاز ہیں نا ہائیلی پاپولیٹیڈ مسلم ایریاز ہیں الحمدللہ یہاں پر زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہیں اور کثیر تعداد میں مساجد بھی ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی طرح دود نہیں ہے کہ ایسا ملک جس میں لوگ کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے اس ملک کے اندر اس قدر اسلامی بھائی سنتوں بھرے مدینی حلیے میں اور ایک اچھا جذبہ لیے نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل